ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر عالمی وبا کرونا کے وار میں تیزی آگئی گزشتہ چوبیت گھنٹوں کے دوران کرونا کی چوتی لہر مزید ایک سوٹھارہ زندگیاں کھا گئی جبکہ ایک ہی روز میں تین ہزار آٹھ سوٹیس نئے مریدوں کی تشخیص ہوئی ہے طالبان پر اعتماد ان کے اپنے بیانات کے حقیقی نفاظ سے ظاہر ہوگا پاکستان کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے کیے گئے وعدوں کا آنے والے دنوں میں علم ہوگا عدالت شہباز شریف کے خلاف کیس روزانہ سنے تو وہ جیل میں ہوں گے فواد چودری کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے الیکشن اصلاحات اور پی ڈی ایمے کا ایک لفظ نہیں پڑا ایک اور پاکستانی نے بڑا عزاز حاصل کر لیا پاکستان کے محمد امجد ساکب نے رامن مقصد سے ایوارڈ اپنے نام کر لیا نوبیل طرز پر ایشیای رامن مقصد سے ایوارڈ اب تک پاکستان کی نو شخصیات کو دیا جا چکا ہے اسٹیفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں بنتا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ امید ہے اب پی ڈی ایم والے پہلے اسٹیفے دیں گے پھر لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے ایک سو اٹھارہ افراد جہاں باہق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد پچیس ہزار ساس سو اٹھاسی ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو انیس ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار آٹھ سو اٹھاس نئی کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ تیرانوے ہزار ایک سو چھتیس سن میں چار لاکھ اکتیس ہزار چھتیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو تیرپن بلوچستان میں بتیس ہزار دو سو تیس گلگت بلتستان میں نو ہزار نا سو چھے اسلام آباد میں ننانوے ہزار دو سو تریسر جبکہ آزاد کشمیر میں بتیس ہزار پچانوے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ ستتر لاکھ چھپن ہزار تین سو بتیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران باون ہزار ایک سو بارہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دس لاکھ انتالیس ہزار سات سو اٹھاون مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار پانچ سو بیالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو اٹھارہ افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پچیس ہزار سات سو اٹھاسی ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار آٹھ سو چھے اتر سن میں چھے ہزار آٹھ سو پچھتر خیبر پختونخواہ میں چار ہزار نو سو تریسٹ اسلام آباد میں آٹھ سو چھے اتر بلوچستان میں تین سو اٹھس گلگت بلتستان میں ایک سو تریسٹ اور آزاد کشمیر میں چھے سو ستانوے مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر خارجہ شام حمد قریشی نے کہا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت اغوانستان میں سب اچھا ہے کی تصویر پیش کر رہی تھی جو جھوٹ تھا یہی وجہ ہے کہ وہ فوری طور پر سمن نہ سکے اور گر گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ شام حمد قریشی نے کہا کہ اشرف غنی کی حکومت اغوانستان میں سب اچھا ہے کی تصویر پیش کر رہی تھی جو جھوٹ تھا یہی وجہ ہے کہ وہ فوری طور پر سمن نہ سکے اور گر گئے وزیر خارجہ شام حمد قریشی نے مشترکہ کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اغوانستان کے مسئلے پر جرمن وزیر خارجہ سے ٹیلیفون گبتگو ہوتی رہی ہے دورے سے اغوانستان کی حقیقی صورتحال کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملے گا اغوانستان میں انسانی حقوق کا خیال رکھا جانا چاہیے شام حمد قریشی نے کہا کہ اشرف غنی حکومت اغوانستان میں سب اچھا ہے کی تصویر پیش کر رہی تھی حقیقت ہے کہ وہ غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ فوری طور پر سنبھل نہ سکے اور گر گئے شام حمد قریشی نے کہا کہ حتیٰ کہ جب طالبان کابل میں داخل ہوئے تو انہیں کسی مضاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا طالبان قیادت کے حالیہ بیانات مصبت اور حوصدابزہ ہیں جل طالبان اپنی خواہشات کا اعلان کر دیں گے عالمی برادری زمینی حقائق کا اندازہ کر کے مستقبل کے راستے کا انتخاب کریں شام حمد قریشی نے کہا کہ پاکستان اغوانستان سے مسلسل رابطہ اور انگیجمنٹ پر زور دیتا ہے طالبان پر اعتماد ان کے اپنے بیانات کے حقیقی نفاظ سے ظاہر ہوگا انہیں انسانی حقوق عالمی اقدار کا احترام کرنا ہوگا دوسری جانب جرمن وزیر خارجہ ہائی کوھماس نے مشترکہ پریس کانفرنس خطاب میں کہا کہ پاک جرمن تعلقات کی ستر ہی سالگیرہ اور اغوانستان کی صورتحال پر ہم یہاں موجود ہیں ہم نے انخلا کے حوالے سے گزشتہ دنوں میں بہت سے عالمی کوششیں دیکھی ہیں پاکستان نے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں پاکستان اغوانستان کا ہمسایہ ہونے کے ناتے اثرات دیکھ رہا ہے ہم نے اغوانستان کے حوالے سے پانس سو میلین کا وعدہ کیا ہے جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ ہفتے سے اب تک ہم پاکستان سے کے لیے پاکستان سے رابطہ جاری رکھیں گے جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ تالبان کی جانب سے کیے گئے وعدوں کا آنے والے دنوں میں علم ہوگا چند روز میں تالبان اپنی حکومت کا اعلان کریں گے تمام اغوان عوام تالبان کی حکومت کی حمایت نہیں کرتے انسانیت کی خدمت کے اطراف میں ایشیا کے ممتاز رامن مقصے سے ایوارڈ کے لیے پاکستان کے محمد امجد ساقب کا اعلان کر دیا گیا ہے محمد امجد ساقب کو ایوارڈ غربت کے خاتمے اور انسانیت کی خدمت کے لیے دیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کے محمد امجد ساقب نے رامن مقصے سے ایوارڈ اپنے نام کر لیا رامن مقصے سے ایوارڈ کے لیے پاکستان کے محمد امجد ساقب کا اعلان آن لائن ورچول تقریب میں کیا گیا محمد امجد ساقب کو ایوارڈ غربت کے خاتمے اور انسانیت کی خدمت کے لیے دیا جائے گا یاد رہے کہ ایشیا کے ممتاز رومن مکسے سے ایوارڈ کو اس سال سے بحال کیا گیا نوبل طرز پر ایشیا رومن مکسے سے ایوارڈ اب تک پاکستان کی نو شخصیات کو دیا جا چکا ہے ان ممتاز شخصیات میں مرہوم عبدالسطار ایدھی بلقیس ایدھی اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے اختر حمید خان شیب سلطان خان آسمہ جہنگیر ڈاکٹر عدیب رزوی تسنیم احمد صدی کی ڈاکٹر رتفہ آئے اے رحمان کا نام بھی شامل ہے رومن مکسے سے ایوارڈ ایشیا میں انسانی خدمت کے شعبوں میں نمائع کارنامے انجام دینے والی چار شخصیات اور ایک تنظیم کو دیا جائے گا یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ایشیا کے لوگوں کا سر فخر سے اونچھا کیا ہے رومن مکسے سے ایوارڈ فلپائن کے آجہانی صدر مکسے سے کے نام سے قائم رومن مکسے سے فاؤنڈیشن کی طرف سے دیا جاتا ہے انیس سو ستاون سے اب تک کے ایوارڈ تین سو سے زائد شخصیات اور تنظیموں کو دیا جا چکا ہے ایوارڈ پانے والوں میں مدر ٹریسا بھی شامل ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اپوزیشن سنجیدہ ہے تو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار کے خلاف اور پھر عمران خان کی خلاف تحریک عدم اعتماد لائے مدید اوال اس رپورٹ میں پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسمبلیوں سے استیفوں کے بغیر اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا لانگ مارچ نہیں بنتا تہم پی ڈی ایم کے لیے دعا گو ہوں چیئرمن پیپس پارٹی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان پہلے بھی کیا تھا این وقت پر کہا گیا تھا کہ استیفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں بنتا چیئرمن پیپس پارٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید ہے اب پی ڈی ایم والے پہلے استیفے دیں گے پھر لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے جبکہ پی ڈی ایم کے لیے میں دعا گو ہوں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سنجیدہ ہے تو پہلے عثمان بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے ہم سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی ہو نیت صاف ہو عوام کے ساتھ دے تاریخی بیرزگاری ہے تاریخی غربت ہے تاریخی مہنگائی ہے عوام اس حکومت سے نجات چلاتے ہیں اگر اپوزیشن سیریس ہو جائے اور بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے پھر عمران کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے تو ہم ان سیلیکٹڈ کو ہٹا سکتے ہیں اور جمہوریت کے پہالی کی طرف پھر سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے اشارہ دیا کہ کچھ عرصے میں کافی تعداد میں لوگ پاکستان پیپس پارٹی میں شامل ہوں گے حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں یہ تحریک انصاف کی پہلی اور آخری حکومت ہے حکومت میڈیا پر پابندیوں میں اضافہ کر رہی ہے ازادی صحافت پر حملہ کر رہی ہے میڈیا آتھارٹی کو مسترد کرتے ہیں پیپس پارٹی میڈیا کے حق میں قومی سمبلی اور سینٹ میں آواز اٹھائے گی انہوں نے ازادی صحافت کے لیے عدالتوں میں جانے کا اندیا دیا اور کہا کہ ازادی صحافت کے لیے عدالتوں میں جانا پڑا تو جائیں گے ملک میں جلد از جل صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں مزید خبری بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرڈائز بوش رہاں سارا آج سانہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی بی پاکستان